مردین و ناظرین اسلام علیکم میں ہوں پروفیسر اور انگریب چینل جنی آف لائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں اور اگر آپ پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دعا دیں تاکہ ہر تازہ بتازہ ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پساند آئے تو اسے لائک بھی کریں تو چیچہ وطنی کے حالات و واقعات کا سلسلہ جاری ہے جس میں اب میری سیاسی زندگی جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو سیاسی زندگی میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ طلبہ کی ساتھ ساتھا کی سیاست اور پلس جو ہے نا وہ باہر کی سیاسی پارڈیوں کی سیاست تو جو ساتھا کی سیاست ہے وہ آگے بھی جو ہے وہ جلتی رہے گی اور جب میں باگ پتن گیا تو اس میں بھی جو ہے نا اس کا اضافہ کروں گا اس کے حالات بیان کروں گا اور پھر صاحبال ٹرمپ پر ہوا ہو اس وقت کے حالات بیان کروں گا بلہار کیونکہ میں چیچہ وطنی کے حالات بیان کر رہا ہوں تو چیچہ وطنی کے حوالے سے میں یہ بتاتا جاؤں کہ اس کالج میں جماعت اسلامی نہ ہونے کے برابر تھی اب جلد ہی جوگر اس لیے جماعت اسلامی کو فیور کرتے تھے کہ وہ جوگروں کی جماعت جوگر کرتے تھے جو جماعت کو چلا رہے تھے اس لیے جو ہے وہ ان کی فیور میں آ رہے ہیں اور مدر حسین اضر اردو کے پروفیسر یہ بھی جماعت اسلامی کہتے لیکن انہوں نے کبھی جماعت اسلامی کے نظریات کو وہاں پڑکار نہیں کیا جہالا یہ میرے بہت قریب تھے تو اس لیے ذاتی طور پر جو ہے وہ ہماری دوستی بہت سبردست تھی یعنی اس کے ساتھ اگر سے لڑتے بھٹے بھی رہتے تھے اور دیگر کہیں یہ کیسے واقعات سویش آئے ہیں مسال کے طور پر دو واقعات تو میں بھی بیان کر دیتا ہوں کہ ایک پروفیسر اکرم گوجر کا تبادرہ اور دوسرا مہیز الدین کا تبادرہ ان دونوں تبادلوں میں دل واستہ سپورٹ میری شامل تھی چودری اکرم اس کے لیے اس لیے کہ وہ ایک اکرس آدمی تھا مزاج اند اس لیے وہ ناقسمتہ قسم کا آدمی تھا اس لیے میں نے اس کی مخارف و تریف دیئے اس کے ٹرانسفر دیئے اس لیے نیشن کالجی پرنسیپل صاحب نے تو مذر حسین جو اس کا ذاتی طور پر مخارف تھا اس نے پرنسیپل کو فورم کہا کہ آپ مجھے یہی جو کرچیاں ہیں وہ ایکسپلیشن جو اس نے پھاڑی ہے اس کی جو ہیں وہ مجھے دے دیں اور میں آپ کو کالج تبادہ کے باپر بلطان سے لے آتا ایسا ہی ہوا کہ میرے سامنے کی بات ہے کہ میں تو کالج میں رہتا تھا تو میرے سامنے کی بات ہے کہ اس نے وہ پرچیاں یا پرچیاں ٹھیک ہی جو پھاڑی ہوئی تھی اور ان کو ایک لفاوے میں ڈالا اور بقاعدہ طور پر جو ہے پرنسیپل آفر سے جو ہےنا وہ لیٹر جاری شروعیا گیا کہ اس کی ٹرانسفر کر دی جائے اور جو ایکسپلیشن جاری ہوئی تھی غالباً وہ پہلے اس کا اندراج ہوا تھا جو نہیں ہوا تھا وہ بھی اس کا اندراج ہوا تو وہ جو ہے نا شام کو ملتان پہنچ گیا اور اگلے دن جو ہے وہ ٹرانسفر لیٹر جو ہے لے کر جو آ گئے تو اس لئے تقریبین ایک سال جو ہے کرن بجر کو باہر رہنا پڑا اسی طرح سے محیز الدین کا دبادلہ وہ جو کیمریزی کے طرح سے تھے وہ ایک اچھے اور بڑے خاندان کے سعید فیملیشن کا لگ رہتے تھے لیکن پڑھانے کے سلسلے میں یا تو سبتاً نوائک تھے یا پھر وہ پڑھانے کو دل نہیں کرتا تھا کیوں بھی ایک نیچی میں اپنے اس نے صاف صاف میرے سامنے اطراف کیا تھا کہ ساتھ پوچھیں تو میرا پڑھانے کی دل نہیں کرتا تو ہوا یہ کہ لڑکوں نے اس کے خلاف دھنہ دے دیا لڑک آل کر دیا تو میں نے اس نے کوئی تکنیک سمجھائی میں نے کہا کہ اگر آپ نے اس دھنے کو کامیاد کرنا ہے تو کسی خلاف نعرہ نہیں دگانا پرنسیپل کے خلاف نعرہ نہیں لگانا پروسیسروں خلاف نعرہ نہیں لگانا امتی خلاف نعرہ نہیں لگانا آپ نے خاموشی سے پرنسیپل آفر کے سامنے بیٹھ جانا ہے اور بس آپ نے کچھ بھی نہیں کرتا بس بیٹھیں اور جب چھٹی ہو تو چلے جائیں یہ ہوا کہ جب دو دن وہ بیٹھے رہے سلسل تو تیسے دن مقامی دلامیاں آگئی اس نے دلکھوں کا موقع بھی سنا اور محید الدین کا موقع بھی سنا تو موقع سننے کے بعد جب یہ ثابت ہو گیا تو محید الدین واقع نہیں پڑھاتا تو مقامی دلامیاں نے وہ ڈریکٹر صاحب کو لیٹھ کر دے دیا چنانچہ ان کا بھی تبادلہ ہو گیا تو اس تبادلے کے مجھے اس لیے یہ تبادلہ پسند تھا میں نہیں چاہتا بھی ایک آدمی سرکار سے تنخواہ لے رہا ہے اور مفت بھی اور اسے وہ لڑکوں کا بھرج کر رہا ہے پڑھا لینا تو اس لحاظ سے یہ میں دو مسائلیں لے دی ہیں کہ ٹیچرز پولیٹکس کی تو اب میں جو ہے نا یہ ٹیچرز پولیٹکس سے تھوڑا سا میں پارٹی پولیٹکس کی پھر باتا ہوں کہ یعنی کہ کالج سے باہر کی سیاست جس کو میں نے کالج میں اثر انداز کبھی بھی نہیں ہونے دیا بلکہ، پرویسرین کو یہ پتہ ہی نیتا Bernie کو صاحب کو ش Theater شد ہوا میرا طالباجہ초کہ وہ شروع سے مزدور کسان پارٹی سے طالب کہ دیا میں باہدو попытوں کو پرویسر ہوں باہر باہدو یوں کہ کوئی اتنا ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا اس کی سیاست بھی یعنی سیاستکھ کرنا بھی جان جوبوں کا اور کانٹ یخی سے بیٹ پر چلنے والے دکیئے تو چنانچہ میں نے یہ مشکل بنا اس لیے چنی کہ میرے ضمیر جو ہے وہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ کسی بڑی پارٹی مسلم یا پیپلز پارٹی بغیرہ کے ساتھ چلا جائیں چنانچہ میں نے شروع میں جو ہے وہ ایک چھوٹی پارٹی لیکن غریبوں کسانوں مجدوروں بیواؤں یتیموں پیسے ہوئے طبقات کی اور سرمیہ دار کے خلاف چلنے والی اور جگہ داروں کے خلاف چلنے والی استحالی قوتوں خلاف چلنے والی پارٹی کے ساتھ اپنا ناقا جو ہے تو اس پارٹی کے جو ہے نا وہ بانی اور صدر جو ہے وہ میتر اسحاب تھے تو اس پارٹی کے اسحاب جو میری وابسگی ہے وہ میرے لیکچر بڑھنے سے پہلے کی ہے تو اس حصرے میں میں یہ بتا دوں کہ وہاں چیچہ وطنی جب میرا عرصہ قیام جو ہے وہ تقریباً چار سال کا بنتا ہے تو اس دوران جو ہے وہ چیچہ وطنی کے دو مجدور تھے جو اس وقت ریڈیاں لگاتے تھے اور وہ چیچہ وطنی کے اس پارٹی کے جو ہے ناقا بڑے سرگرم رکر رہے ہیں ایک ہے محمد بھوٹا اور دوسرا کامریٹ محمد اسلام محمد بھوٹا تو اب تل زندہ ہے اور اسلام جو ہے نا وہ دو چار سال پہلے جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں تو انہوں نے میرے خیال میں کم کم چالیس سال تک جو ہے وہ سیاست کیا ہے اور محمد بھوٹا اب تک جو ہے نا وہ پارٹی میں نظر آتے ہیں تو اس طرح اور جو لوگ اس میں شامل تھے وہ راو سلیمان ہیں اور ماشر فیداللہ راو سلیمان ہیں اور ماشر فیداللہ ہیں اور کامریٹ رفیق ہیں یہ مجھے یاد ہیں جو کرتا درتا تھے پارٹی کے اور اس سلسلے میں جو ہے نا وہ مزدور کسان پارٹی کے جو مزید پروپت ظاہر ہوتی ہے وہ میں آپ کو یہاں سے پڑ کر سناوں گا کہ مثال کے طور پر میں چالیس سال سے دائری لکھ رہا ہوں اس دائری میں سے جو ہے نا چامری کتبادہ صاحب جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا چیتا چیتا مثال کے طور پر یہ میں نے پچیس سپریل سان چوہتر کا واقعہ لکھا ہے کہ پچیس سپریل سان چوہتر کو میں بھومنشاہ بھومنشاہ میرا گاؤں جانے کے لئے تیار ہوا مزدور کسان پارٹی کا رکن مجابی کا شاعر ارشد میر جو کہ بعد ازاد جو ہے نا وہ لیکچر سلیکٹ ہوئے اور مختلف کالجوں سے ہوتے ہوئے جو ہے نا صاحبال میں میرے کلیگ بھی ہوئے اور پھر جو ہے تیچہ آفتنی گورنمنٹ کالر تیچہ آفتنی کے وہ پرنسیپل بھی رہے تو یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ کچھ بھی نہیں دے تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ میں لہور چلوں اس کے ساتھ تو میں اس کے ساتھ تو نہیں گیا لیکن اس کی دعوت جو ہے وہ میں قبول کر لی اور پھر جو ہے نا میں ہمارے ایک رشتہ داروں کا ٹرک تھا اکرام صاحب ٹرک ٹرک تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے نا وہ میں لہور پہنچ گیا انشاءاللہ جو ہے اس کی تفصیل جو ہے میں اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا آپ کا کے لیے اتنا ہی دعوت